بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا شکریہ ہماری عدالتیں اگر انصاف کرتی انصاف کر رہی ہوتی تو آج ہماری عدلیہ اور ہماری عالی عدلیہ کے جاج صاحبان پاکستان میں موضوع بحث نہ ہوتے کسی بھی ملک میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں عدلیہ عدالتی کاروائی یا جاج صاحبان پر اتنے تفسرے نہیں ہوتے جتنے گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی ملک کی عالی عدلیہ اور عالی عدلیہ کے جاج صاحبان جو ہیں وہ لوگ ان پر تفسرے کریں آپ عدالتی فیصلوں پر تفسرے کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے یہاں پر شخصیات یعنی ججوں کی ذات کے اوپر تفسرے کرنے پڑتے ہیں اور اس کا موقع اگین بدقسمتی کہ ہمارے جاج صاحبان نے خود فراہم کیا اگر وہ انصاف کرتے انصاف کے نام پر جانبداری نہ ہوتی انصاف کے نام پر عدالتوں میں سیاست نہ ہوتی پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس کو فالو نہ کیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی ایک اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں مختلف عدوار میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلیہ پر اثر انداز ہوتی رہی یعنی دونوں کا ایک نیکسس رہا ہے کسی بھی جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے پہلے عدلیہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک عد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ڈیزالو کی اسحاق خان نے تو اس وقت جسٹس نصیم حسن شاہ نے ان کی حکومت بحال کر دی اس کے علاوہ جتنی جمہوری حکومتیں جن کی چھٹی ہوئی ہے کبھی عدلیہ نے ان کو بحال نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر جب عامریت آئی ہے تو آپ نے دیکھا اب یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ طویل عرصے سے موضوع بیعث ہیں ایک جج صاحب ہیں سابق جج صاحب شوکت عزیز صدیقی انہوں نے جب وہ جج تھے اسلامباد ہائی کورڈ کے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برملہ یہ کہا تھا کہ ان پر آئی ایس آئی کا دباؤ ہوتا ہے آئی ایس آئی کے جو اس وقت ڈی جی سی تھے میجر جنرل تھے فیض حمید وہ ان کے پاس آتے ہیں ان پر دباؤ ڈالتے ہیں ان کی دباؤ پر بینچز بنتے ہیں ہائی کورڈ کے بینچز کی میں بات کر رہا ہوں اور انہوں نے تو نام لیا کہ جناب میرے گھر یہ آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دو سال کی جو محنت ہے اس کو ضائع مت کریں یعنی نماز شریف کو ہم نکال رہے ہیں اور آپ نے ان کی زمانت نہیں لینی یا آپ نے ان کو بری نہیں کرنا خیر اس کی پاداش میں ان کو نوکری سے نکال لیا گیا آپ ستم ذریفی دیکھئے اور انہوں نے حالی میں انکشاف کیا ہے جسس شوکت عزیز صدیقی نے کہ جناب یہ جو اس وقت سپریم کورڈ کے ایک جج ہیں مظاہر علی اکبر نکوی جن کے اوپر اس وقت پانچ ریفرنسز ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں پانچ ریفرنسز ہیں یہ ایک مرتبہ پہلے جب یہ لاہور ہائی کورڈ میں تھے تو اس وقت بھی ان کے خلاف ایک کرپشن کا ریفرنس تھا اور اس وقت اب یہ انکشاف کیا ہے شوکت عزیز صدیقی نے کہ جناب اس وقت جنرل فیض حمید نے ساکب نصار چیف جسٹس تھے اور یہ آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلدار جو بعد میں چیف جسٹس بنے ان کے ذریعے ان کو یہ کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے اس کو بچانا ہے پھر ہمارے آدمی کو یعنی اس وقت ان کے خلاف ریفرنس تھا اس میں ان کو بے گناہ قرار دیا گیا اور سپریم جوڈیشل کانسل کو منیج کیا گیا اندازہ کیجئے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ہمارے آدمی کو الیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں یہ مظاہر علی اکبر نکوی کیونکہ انہوں نے وہ پرویز مشرف والا جسٹس وقار سیٹ کا جو فیصلہ تھا اس عدالت کو کل ادم قرار دے دیا اور پھر ان کو جونئر تھے ان کو سپریم کورٹ لائے گیا جنرل فیض حمید کے کہنے پر یہ انکشاف ہوا ہے اب آپ اندازہ کیجئے اور پھر ان کے خلاف ریفرسز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ جنرل فیض حمید کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں سپریم کورٹ میں یا سپریم جوڈیشن کانسل میں جو کہ ان کو بچا رہی ہیں یہ کتنے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ ایک سابق جج ہائی کورٹ کا اور بظاہر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیانتدار ہیں اپ رائٹ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے الزام لگایا ہے اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو جنرل فیض حمید کو اس کی تردید کرنے چاہیے اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو کم از کم جو تین ثابت چیف جسٹس آئیبان ہیں ان کو اس کی تردید کرنے چاہیے ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے کہ جی انہوں نے ہماری عزت کی حتر کی ہے کیونکہ یہ تینوں کے تینوں چیف جسٹس رہ چکے ہیں یعنی ساکب نصار آصف سعید کوسا اور وہ جو جسٹس گلزار اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کون پھر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ہمارے شہر میں ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اٹھارہ انیس سال اس کی عمر تھی اس نے سیشن جج کی عدالت میں ایک ملزم کو گولی مار کے قتل کر دیا اور خدا گواہ ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے گھس گئے عدالت میں ظاہر ہے فائرنگ ہوئی تو اس کو جب پکڑا گیا اس نے کہا ہے جو ملزم ہے اس نے میرے چچا کے بیٹے کو میرے سامنے گولی ماری ہے اور اس کو زمانت پر ارہا کر دیا گیا ہے تو میں نے اپنا بدلہ لیا ہے اب مجھے پھانسی لگانی ہے جو مرضی کر دے یہ صورتحال ہے جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا تو پھر لوگ چھوٹی عدالتوں کے انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں بڑی عدالتوں میں آپ کو پتا ہے کہ انصاف رات کو اپیل یا درخواست آتی ہے اگلے دن بینچ بنا کے اس پر کاروائی شروع کر دی جاتی ہے نوٹسز تک نہیں دیے جاتے اور یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کسی قانون کو قلدم قرار دیا جاتا ہے کسی قانون کو کیا کہتے ہیں ہیلڈ این ای بینس یا اس کو معتل کر دیا جاتا ہے یہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم تو معاشی بہران کرو رہے ہیں سیاسی عدم استحقام کرو رہے ہیں لیکن یہ جو ہماری اعلی عدالتوں میں جو اب میں اس کو گن نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری اعلی عدالتوں میں جو کچھ ہوا ماضی میں یہ ہو رہا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ عمران خان کو انصاف نہ دیں آپ آپ سب کو انصاف دیں قانون اور آئین کے مطابق آپ فیصلے کریں لوگ 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 آپ کے فیصلوں کو سرائیں گے لیکن جب آپ کے متنازہ فیصلے آئیں گے ان پر بھی تنقید ہوگی جب متنازہ کردار کے حامل افراد جو ہیں وہ جج کی کرسی پر بیٹھیں گے تو ان پر بھی پھر تنقید ہوگی آپ کے اپنے جج نے کھایا کہ اور ججزار پولیٹیشنز ان روگ اب آپ اندازہ کریں کہ ججوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے ایک جج نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ تو ججوں کے لبادے میں سیاستدان ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پر وہ لوگ جو انصاف کے سب سے اعلیٰ مناسب پر فائز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صدق دل سے انصاف کرنے کی توفیق اتا فرمائے عامی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ